مدت ہوئی جلے تھے کچھ بے قصوں کے خیمے اب تک یزیدیت کا چہرہ دھواں دھواں ہے بہت ہی کم وقت پانچ سے ساتھ نٹ آپ کے اضحانِ عالیہ کی درمیان میں رہوں گا حالانکہ ہم لوگ آئے تھے یہاں پر جارت کرنے اور ہمارے ساتھ جناب بلان عباس زہدی روش صاحب جو کی اس جنوز کی آخری تقریر کریں گے ہر سال ہم لوگ اسلم بھائی یا حسن بھائی اور پکو بھائی کے کہنے پر جارت کرنے کے لئے یہاں پر آتے رہے ہیں یہ امام حسین کا اجاز ہے اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نام حسین نہ لیا جاتا ہو اور کسی شائر نے بھی کیا خوب کہا ہے اور یقینا یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ہوگا ضرور کیونکہ جس طریقے سے آج ہر مذہبوں ملک کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو چاہے بھی کسی بھی ذاتی کے ہو امام حسین کا نام ضرور لیتے ہیں اور اسی لئے ایک شائر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو آج وہی رکھتا رکھتا حسین کی آواز ساری دنیا پہ چھائی جاتی ہے بے شک یہ باہ میں حسین کا غم ہے کہ جو آج پوری دنیا پہ لگاتا بڑھتا جا رہا ہے اور ہم کیا ہمارے ہندو بھائی ہمارے اہل سنت بھائی چاہے وہ انسٹر ہو سبھی جو ہیں ایک ایسی شخصیت کے ماننے والے ہوتے جا رہے ہیں جس ذات کا نام امام حسین ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اس نے جو قربانی دی ہے وہ مذہب اسلام کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے آج جو یہ قلمہ اللہ الہہ پڑھا جا رہا ہے آج جو یہ میناروں سے آزان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں آج یہ جو آپ نماز کا مسلح بچھاتے ہیں آج یہ آپ جو اللہ سے مسیلے سے دعائیں مانتے ہیں یہ صرف اور صرف امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے امام حسین نے جو قربانی کربلا میں دی تھی تو وہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں دی تھی اپنے نام کو بچانے کے لیے نہیں دی تھی اپنے نانا کے براست کو بچانے کے لیے نہیں دی تھی بلکہ جو اسلام ہے جو اللہ کا سبتے پسدیدہ دین ہے اس کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی اور یہ قربانی جو دی تھی تو آج یہ مقصد امام حسین کا پورا ہوتا دکھ رہا ہے آج پوری دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے لندن ہو چاہے نیویارک ہو چاہے پاکستان ہو چاہے امان ہو چاہے قطر ہو نان گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے لیکن امام حسین کا ذکر ایسا کوئی بھی گوشہ نہیں ہے کہ جا امام حسین کا ذکر نہ کیا جاتا ہوتا رفتہ رفتہ حسین کی آواز ساری دنیا پہ چھائی جاتی ہے کون امام حسین کہ جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ذات ہو تو آپ پوچھیں گے درون کی یہ کون ہے یہ وہی نواسہ رسول ہے کہ جس کو اگر علی کو علی کو اگر غدیر کے میدان پر رسول اللہ نے بلند کر کے بتایا تھا کہ من کنتو موضہ فہادہ والی مولا تو امام حسین کو اور امام حسین کو بھی عید کے دن اپنے قابل پر بیٹھا کر یہ کہا تھا کہ مبارک بادی اس کی دو کہ اس رتو سوار بڑا افضل نہیں ہے بلکہ مبارک بادی اس کی دو کہ اس سواری افضل ہے تو یہ رسول خدا کے قادے پر بیٹھے ہوئے امام حسین اور امام حسین ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابو کربلا کا منظر بھی اپنی آنکھوں میں سامنے رکھیں کہ جہاں انسانیت کو بچانے کے لیے جہاں امام حسین نے سجدے کو بچانے کیلئے وہ سجدہ کیا کہ جو آخری قیامت تک کا آخری سجدہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ میناروں سے آتی ہوئے اللہ افضل کی آدانی ہے جس کی وجہ سے یہ مجدوں میں بچھے ہوئے مطلعے ہیں جس کی وجہ سے یہ رشتے باقی ہیں جس کی وجہ سے یہ انسانیت باقی ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہمارے ایک بیچ میں جو محبت باقی ہے اس کی بنا بھی امام حسین ہے کیونکہ امام حسین کی قربانی وہ عظیم قربانی ہے کہ جو چردہ سو سالوں کے بعد بھی آج اگر بیان کیا جاتا ہے تو آنکھیں آپ کے نم ہو جاتی ہیں آنکھیں کیونہ نم ہو کہ اب وہ ایک وقت بھی ہے کہ جب امام حسین میدان میں ہے اور حل میں ناتنی جنسونا کی آبا آتے رہے ہیں آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کائنات کا مالک جنت کا مالک جوانہ رہے جنت کا سردار جس کے یہاں ملائے کا پانی بھرتے ہو جس کے یہاں فرشتی آنکھ جھولا جھولاتے ہو جس کے نادہ رسولِ خدا ہو جس کے باپ علیہ ملکتہ ہو وہ میدان میں ہے اور حل میں ناتنی جنسونا کی آبا آت بلند کر رہا ہے لیجئے ایک بار کٹے ہوئے سروں سے آبا آئے کہ امام اگر ہمیں زندہ کر دیا جائے تو ہم پھر پھر آپ پر سربان ہونے کے لئے تیار ہیں ایک بار پھر امام نے آبا آت دی لیجئے خیمہ میں بیبیوں میں موڑے پہلئے اے امام اگر آپ کی اجابت ہو تو ہم شہید ہونے کے لئے تیار ہیں ملائے کا غرم لشکر بھی آ گیا لیکن اب اس بار امام نے جو آبا آد دی ہائے کوئی جو میری مدد کرے ہائے کوئی جو میری مدد کرے حل میں ناتنی جنسونا تو بات ایک بار خیمے میں جو ہے قرآن برکہ ہو گیا لیجئے امام حسائد خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بہت زینہ ابھی تو میں زندہ ہوں ابھی یہ گریے کا کیا سبب ہے ابھی یہ قیامت کا مندر کیوں ہے اب اس بار جناب زینہ نے بتایا کہ علیہ ازغر نے اپنے دو چھولے سے گرار لیا ہے یہ بھی بہت 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 بڑی کروانی ہے فوجی ازکیی آتے کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں یہ حسین خطابین ہے اس لنے سے علیہ ازغر نے کیا خطا کیا ہے یہ ایک درد دے رہے ہیں یہ ایک سبب دے رہے ہیں کہ قل lattے کو یہ نہ کہے کہ امام کے پاس ایک چھوٹا سا بچا تھا امام نے اس کو بچا لیا اگر اس کا واقتہ دیتے تو شاہد فوجی ازکییی کا دل پتھی جاتا لیکن نہیں نہیں بس ایک بار آوات ہی جاتی ہے اینا اینا حرملا حرملا کہا ہے ایمان کے قلال کو قطع کر دے لیجئے ایک بار ایمان کے ہاتھوں پر بچہ حرملا کا تیر بچے کے جسم سے زیادہ بڑا تیر اچھو ایک بار تیر چلا بس یہ بچہ بھی ہے اس گھرانے کا بچہ ہے نہ سہمہ نہ درہ بلکہ ہم اکھے تیر کے نشانے پر آیا اور اب تیر ہے اور علی ازر کا انگلا ہے جیسے بار ایمان حسین نے خون کو اٹھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا